ہم اپنی آئینی حدود واقع بھی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں آرمی چیف جرنل آسمونیر نے وحثے کر دیا پاکستان ائر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا آئین کی آٹکل انیس میں وحثے طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعیند کی گئی ہے جو آئین میں دی گئی آزادی کی برملہ پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے بھارتی جارہت پر دنیا کی خاموشی وہاں گونچنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی کشمیری بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں گے جنگ کیا مسائب لا سکتی ہیں غزہ جنگ اس بات کی تازہ مثال ہے غزہ میں فلسطینیوں کا اندھادن قتل ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھا ہے اسلحے کی دور سے طاقت کا توازن بگرنے کا امکان ہے آرمی چیف جرنل آسمونیر نے کیاڈٹس میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے فضائیہ کے تیاروں کا شواندار پلائی پاسٹ فضا میں رنگ بکھیر دیئے آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان حسن علی اور سلمان آگا ان زمان خان اور اسامہ میر آؤٹ آزم خان، حاری صوف، عرفان خان، محمد رزوان بھی فیٹ سائمہ یوب اور عثمان خان بھی سکوارڈ کا حصہ بابر آزم کی خیادت میں 18 رکھنی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا سیلیکٹرز کا کہنا ہے کلاریوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے ورلڈ کپ کے لیے سکوارڈ کا اعلان انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ کے بعد کیا جائے گا پی سی بی میڈیکل کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر سوہیل سلیم مصطفی ستیفہ کلاریوں کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آنے پر دیا کراجی میں جرائم کے جن کو بوتل میں کیسے بند کیا جائے سٹریٹ کرائم اور اقوار بیارت آوان سے کیسے نمٹا جائے سندھ کے بڑوں نے بڑی حکمت عملی تیار کر لی مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کے اجلاس پہ بڑے فیصلے مزیرالہ نے کہا کہ تمام محرکات پر کام ہو رہا ہے جو جرائم کے اسباب ہیں سادر مملکت کے احکامات پر مکمل عمل کیا جائے گا کور کمانڈر کراچی نے منشیات کے خلاف آپریشن میں بھرپو تعاون کی حقین دہانی کرائی میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے سیڈے صوبائے وسیر شاہ چیل پیبن نے کہا ڈاکوں کو کوئی بھی سہولتکار ہو نربی نہیں بڑھتی جائے گی کراچی پولیس آفیس اپلے بے مدرسے کے استاد کی ملاوث ہونے کا انکشاف ہوا جہاں جہاں بھی ایسے اناثر ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا بڑی گاڑیوں میں اس لے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے یہ تین سو پیجز تقریباً پہ مبنی وائٹ پیپر ہے جو ہم جینرل الیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی پور پہ ایشو کر رہے ہیں ہم ایک جوڈیشن کمیشن بنانا چاہتے ہیں کہ اس پہ انکواری کرے اور وہ انکواری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا اور کون لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے اس کے خلاف کروائی بھی ہو جب الیکشن ہوئے تو ایک ٹیک اور کرنے کے لیے فارم فوٹی فائب کے مطابق نتیجہ احض نہیں کیا گیا فارم فوٹی سامن کو بنایا گیا اس میں ہمارے ویکٹری کو ڈیپیٹ میں بدلا گیا تحریک انصاف کا پیجیف الیکشن کمیشنر سے اس طیفے کا مطالبہ انتخاب اصلاحات کی پیر آواز انتخابات میں مبینہ دھاندری پر وائٹ پیپر جاری کر دیا مریسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کہ قومی اسمبلی کی ایک سو اتسین اشتر ہم جیت چکے تھے ہماری سیٹ دوسری جماعتوں کو دی گئیں سپریم کورٹ جل سے جلد ہماری پیٹیشن کو سنے انکواری کمیشن بنایا جائے جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ہرائے گیا عمر ایوب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے عوام کے امانت میں کھل لمد کھلا خیانت کی شبری پراز نے کہا کسی سے ڈیل چل رہی ہے نہ کوئی مذاکرات مذاکرات پر ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اصد کیسر بولے کہ سپریم کھل دیکشن سے متاثرہ ہر پارٹی سے ہاتھ ملائیں گے سربرا سنے تحاد کانسل کے سیفوں کی بات ان کی ذاتی رائے ہیں سنے تحاد کانسل میں شامل ضرور ہوئے مگر سیاسی فیصلہ اپنا ہے بوشترہ بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے حکومتی وکیل سے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں عدالتوں میں سیکیورٹی خطرہ ہے جیل میں سمات ہوگی دوسری طرف آپ کہتے ہیں جیل میں سیکیورٹی خطرہ ہے اس لیے بنیگالا منتقل کیا میرا خیال ہے یہ پہلے تیہ کیا جا چکا تھا کہ بوشترہ بی بی کو بنیگالا منتقل کرنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے نوٹیفیکیشن ایک منٹ میں تیار ہو گیا بوشترہ بی بی کو گھر بیجنے کے بعد کتنی خواتین کو اڈیالا جیل لائے گیا جو خواتین بعد میں لائے گئی انہیں بھی گھر بھیج دینا قیدی کی مرضی کے خلاف اس کی پراپٹی کو سب جیل کیسے بنایا جا سکتا عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اتھر بانی پی ٹی آئی نے بھی دوشہ خانہ تحقیقات میں نیپ طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست جے گھوائے نے کراچی پہ میدان سجا لیا پیپل شرنگی کے قریب جلسہ کارکنان کی بڑی تعداد موجود مقامی رہنماؤں کے خطاب جلسگاہ کے اطراف پارٹی پرشمو اور فلیکسز کی بھرمار پیپل شرنگی کوریڈور سے ساتھر دواخانے تک ٹریفک بند مہنگائی کی شرعہ میں کمی سترہ اشاریہ تین فیصد پر آ گئی وزیراعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو اچھی خبر قرار دے دیا کہا دو سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں مہنگائی کی شرعہ انتالیس فیصد سے سترہ فیصد پر آ گئی سولہ مہچ محنت کی اسی کے سمرات ہیں مہنگائی میں کمی اولین حدف ہے معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا عوام کو جلد از جلد ریلیف کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں لاہور میں کئی سالوں سے پڑا کچھرا اٹھایا لگتا ہے سات سال بعد لاہور کے وارث واپس آئے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا ساکب نساب نے شہباز شریف کے صفائی کے نظام کو فل سٹوپ لگایا پنجاب میں صفائی کا بہترین نظام لائیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے امریکی صفیر کی ملاقات مریم نواز نے کہا پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ محول فراہم کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس مریم نواز نے کہا پنجاب کو مکمل پولیو فری برانا ہمارا عظم ہے مریم نواز کی نواز شریف کے ساتھ سائرہ افضل تارڑ کے گھر آمد والد کے انتقال پر تازیت فاتح خانی کی غلط تخمینہ کسانوں کی جان وبال میں ڈال گیا گندم ایمپورٹ کی ابتدائی تحقیقات مکمل ریپورٹ وزیراعظم کو پیش ریپورٹ کے مطابق گندم پیداوار کا غلط تخمینہ لگایا گیا گندم ایمپورٹ کو لا محدود بناتے نے سے 36 لاکھ تن گندم آئی مطالقہ محکموں اور افسران نے زمداری نہیں نبھائی سستی گندم ایمپورٹ کر کے مارکیت میں مہنگی بیش گئی مزیراعظم نے تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ پر جام میں انکوائریکلے نئی کمیٹی بنا دی ادھر غیر ضروری گندم ایمپورٹ کی تحقیقات میں حیران کن انکشافات ذرائق مطابق افسران نے مرخیوں کی خوراک کے لیے درکار گندم کو بھی شاٹ فالٹ میں ڈالا 24 لاکھ ٹن کی متناسے تخمینے میں باران لاکھ ٹن گندم فیڈ میلز کے لیے شمار کی گئی پولٹری فیڈ کی تیار کا بنیادی خام تیل گندم نہیں مکہی ہوتا ہے گندم خریداری بوران حل نہ ہو سکا کسان رل گئے کھلے آسمان تلے گندم رکت حکومتی فیصلے کے منتظر سستے داموں گندم بیچنے پر مجبور پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن کا کسانوں سے سارے ایک جہتی ریلی نکالی آپوزیشن لیجر ملک احمد بھچر نے کہا کہ پنجاب حکومت کسانوں کا استحصال کر رہی ہے جب تک کسانوں سے گندم نہیں خریدی جاتی احتجاج جاری رہے گا جماعت اسلامی کا گندم کی خریداری کے لیے پنجاب اور وفاق کو چار دن کا الٹی میٹم گندم خریداری نہ کرنے پر وزیرالہ آفیس کے باہر دھرنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نعم الرحمن کا کہنا ہے ہم خاموش نہیں رہیں گے چھائے میں تک پنجاب حکومت اپنا فیصلہ تبدیل کرے ورنہ ہم آگے بڑھیں گے نئے پروگرام کے لیے ڈوب بور آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے پینشن اصلاحات کی تجویز دے دی پینشن کا کئی نسلوں تک جاری رہنا ناکاپلے عمل قرار دے دیا آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام پر مذاکرات روامہ شروع ہوں گے چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکش پر مذاکرات ہوں گے آئندہ بجٹ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے تناسر پر تیار ہوگا حکومت کا اگلے پروگرام پر مذاکرات کے لیے بجٹ اہداف مکمل کرنے کا فیصلہ آئی ایم ایف میشن کی آمد سے پہلے ہی بجٹ اہداف مکمل کیے جائیں گے تمام اہم اہداف مکمل ہونے پر تفصیل آئی ایم ایف وفت کو دی جائے گی عدالتوں میں زریل طوا ٹیکس کیسز کے فوری فیصلے ہونے چاہیے آئی ایم ایف ویجلی چوری روپنے اور ٹیکس سرکل بڑھانے کا مطالبہ کر رہا وزیر قانون آزم نزید تارر کہتے ہیں کہ صرف پالیسی اور باتیں بنانے سے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے وزیر آزم نے ایف بی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا ہے وزیر اطلاع اتا تارر نے کہا ملکی مشرد کے لیے آنے والے چند دنوں میں نیا آغاز ہوگا کسی غیر ملکی حکومت کو اٹھے فراہم نہیں کریں گے پاکستان کا دو ٹوک مواقف ترجمان دفتر ریکارچا کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند اداروں اور افیشلز کی سوشل میڈیا ٹرولنگ کی مضمت کرتے ہیں بے بنیاد اور جھوٹی مہم بند ہونی چاہیے یہ بھی کہا مابرہ عدالت قتل کا بھارتی نیتوک دنیا بھر میں پھیل چکا ہے پاکستان نے بھارتی ایجنٹس کے حملے کیے شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیئے بھارتی عمل غیر قانونی اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے تو انشاءاللہ مجھے پوری امیدہ کے حق کے اوپر حق کی بات کے اوپر آگ ہمارے ساتھ اس پر انہیں سٹریڈ لیں گے اسی کھرٹنے کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جب ہم اوروں سے حق مانتے ہیں مجھے دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مان کے نہ ملے تو پھر چھین کرنا چاہیے پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو انہوں دیا گیا ہے تو اس پر کیسے آپ پیچھے آسکتے ہیں تو آپ بلکل مطمئن رہیں ایک بات پہ ایک پیناہ سے رہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا کیپی کے عوام کا حق لے کر رہوں گا وزیراعلا علیہ مین گنڈاپور کی للکار کہا وفاق ہمارے پیسے جاری کرے ورنہ اپنے پیسے لینا جانتے ہیں حکومت مجھے حلقہ نہ لے ان کو اندازہ ہی نہیں ان کا پالا کس سے پڑا اسلام آباد میں کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا پشاور ہائی کورٹ سے وزیراعلا کیپی کو ریلیف مل گیا پولیس کو علیہ مین گنڈاپور کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے حکم دیا وزیراعلا کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے ریمارکس دیئے علیہ مین صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کی گرفتاری سے کیا پیغام جائے گا کیپی اسمبلی میں مقصود نشستوں پر حلف نہ لینے کے خلاف کیس پر سمات ہوئی پشاور ہائی کورٹ نے وزیراعلا اور سپیکر کے پی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا ایک ہفتے میں جواب دلب سائفر کی نو کاپیاں تھیں صرف پی ایم ہاؤس سے کاپی واپس نہیں آئی باقی آٹھ کاپیوں کو ضائع کر دیا گیا ایف آئی پروسیکیوٹر نے وزارت خارجہ کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر پہ سزا کے خلاف اپیل پر سمات جسٹس مینگل میاگل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ بتائیں سائفر قابل احتساب دستاویس کیسے تھا اگر سائفر قابل احتساب دستاویس نہیں تو پھر چارج بنتا ہے چیف جسٹس آمیر وارک نے ریمارکس دیئے اسی سوال کو ایک اور طرح پوچھتے ہیں وزیراعاصم اگر دستاویس واپس نہ کریں تو کیا یہ جرم ہے ایف آئی پروسیکیوٹر نے کہا جی بلکل وہ جرم ہے جسٹس مینگل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر کلاسیفائی ڈاکومنٹ کا وجود نہ ہو تو اس پر چارج لگ سکتا ہے ہمیں ابواہ سے بتائیں آپ مزید کتنا وقت لیں گے سمات چھ مائے تک ملتے بھی عمر حمید دوبارہ سیکیٹری الیکشن کمیشن تائنات نوٹفیکیشن جاری دو سال کے لیے عہدے پر تائنات کیا گیا ڈاکٹر سید آصف حسین سیکیٹری الیکشن کمیشن کے عہدے سے مصطافی آصف حسین نے خرابیہ صحت کے باعث استیفہ دیا الیکشن کمیشن نے استیفہ منظور کر لیا عمر حمید ماضی میں اہم عہدوں پر تائنات رہ چکے ہیں سیفہ الیکشن کمیشن نے سولہ جنوری کو عمر حمید کا استیفہ منظور کیا تھا وزیر داخلہ محسین نقوی کی ایمکیم کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی وفاقی وزیر داخلہ سے ایمکیم وفد کی ملاقات محسین نقوی نے کہا آپ کی مسائل کے حل کے لیے ہر سطح پر پوری کوشش کریں گے موجودہ چلنجز سے نمٹنے کے لیے ذات اختلافات کو بھولنا ہوگا ملک کا سوچنا ہوگا سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے سے ہی گمبیر مسائل حل ہو سکتے ہیں وزیر داخلہ کی چینی کاؤنسل جنرل سے ملاقات کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے آسیف نے زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی صدارت سے مصطافی الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا امریکی خاتون کی چترال کے پولو کھلاری سے شادی اسلام قبول کر لیا کلیر اور انور بلی کی شادی اسلام آباد میں ہوئی امریکی دلہن نے اسلام قبول کر کے نکاح کیا پاکستان چین کے کمری مشن جینگی سکس کا حصہ بن گیا پاکستان کا پہلا سیٹل ایٹ مشن کل چاند پر روانہ ہوگا نیا مسنوی سیارہ تیار کر لیا گیا مسنو سیارے کا وزن سات کلو گرام ہوگا دو آپٹیکل کیمرے نسک ہوں گے انگلینڈ اور ویلز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ لندن سمیت دس اہم شہروں کے میئر منتخبوں کے میئر لندن کے لیے تیرہ امیدوار میدان میں پنگ گینز کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب مریم نواز نے شہر روزہ گیمز کا افتتاح کیا ٹارچ روشن کی انام پچاس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ کرنے کا اعلان کلاریوں کی بھرپور سپورٹ بیس یونیورسز کی تیرہ سو خواتین کلاری پنگ گیمز کا حصہ افتتاحی تقریب میں خواتین کلاریوں کا مارچ پاسٹ موسیقی